اور اس وقت کشمیر کے ٹنمرک سے بڑی خبر ہے ٹنمرک سے آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں کہ ٹنمرک بابا ریشی روڈ پر صندق بستو ملی ہے سرکشہ بل موقع پر موجود ہے وم نیرو دک دستہ بھی وہاں پہنچ چکا ہے فورنسک تیم بھی موقع پر پہنچی ہے پھر سے آپ کو بتا دیں کہ ٹنمرک سے اس وقت ایک اہم خبر آ رہی ہے کشمیر کے ٹنمرک سے اس وقت ایک بڑی خبر ہے ٹنمرک بابا ریشی روڈ پر ٹنمرک بابا ریشی روڈ پر ایک صندق چیز ملی ہے صندق بستو ملی ہے سرکشہ بل موقع پر موجود سرکشہ بل موقع پر موجود ہے اور بم نیرو دک دستہ بھی اور فورنسک تیم بھی وہاں پہنچ چکی ہے اب اس بات کی چھاندین ہو رہی ہے کہ آخر یہ صندق بستو کیا ہے مونیر ہمارے سے جو چکے ہیں فولنیم پر زیادہ جانکارے کے ساتھ مونیر کیا کچھ پتا چلا دیکھیں ویسال صبح صدیرے سے ہی جو پیٹرولنگ پارٹی سیکیوریٹی فورسز کرتی ہے اور وہاں جو گلمک ٹنگمک سے گلمک جانے والا روڈ جو ہے ٹنگمک کے ساتھ ہی جو یہ جانکہ ہے تو وہاں پہ کچھ سسپیش اوبجٹ نظر آ رہا ہے یعنی زمین کے اندر اقتار نظر آئی ہے سیکیوریٹی فورسز کو تو اس کے فورن پاس انہوں نے جائزہ لینا شروع کر دیا ہے وہاں پہ کیا کچھ یہ آئیڈی ہو سکتی ہے یا کچھ اور وہاں پہ ہو سکتا ہے تو ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے کیونکہ ابھی بم ڈسکوزل سکار جو ہے اس کو طلب کیا گیا ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور وہاں پہ ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی جو ٹرافک ہے گلمک جانے والا ٹرافک ہے اس کو روک دیا گیا ہے اطلاع تو وہاں جو مکشبر پولیس ہے آرمی ہے اور باقی جو سیکیوریٹی فورسز کی ایجنسیا ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں مونیر یہ کیسے نوٹس ہوا کہ وہاں پر کچھ ایسی چیز ہے اور یہ کون سا علاقہ ہے جہاں پر یہ چیز پایا گیا ہے اور کتنا یہ علاقہ کتنا مطلب اہم ہے اس نویہ سے کہ یہاں پر ایسی کوئی چیز پڑی ہو یا رکھی گئی ہو اور کیوں ایسا لگتا ہے دیکھ کر کہ یہ کوئی ایکسپلوسیف ہی ہو سکتا ہے دیکھیں آپ نے صحیح بات کہے کہ علاقہ یہ ہے کیونکہ یہ ٹنگ مرک سے گلوک جانے والا سب سے اہم روڈ ہے جس سے ٹورسٹس جو ہے اسی روڈ سے گلمت جاتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ صبح تغیری سے جب پٹرولنگ ہوتی ہے اسی وقت سیکریٹی فورسز کو یہ شاید جو نظر آئی ہے یہ بھی ایک پہلو یہ بھی ہے کیونکہ زمین کے اندر جو تار بچھائی گئی ہے الیکٹرک تار جو ہے ہو سکتا ہے وہ بھی یہ تار ہو مگر اس چیز کا جائزہ لیا جا رہا ہے جو ٹورسٹس ہے ان کو فیلال روک دیا گیا ہے ٹنگ مارک سے ہی جو پروسنگ وہاں پہ ٹنگ مارک کی پروسنگ ہے یعنی ناکہ جہاں پہ پولیس کا لگا ہوتا ہے وہاں پہ انہیں فیلال روک دیا گیا ہے تب تک یہ ساری چیزیں دیکھا جائے گا اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا یہ کوئی سسپیشٹ اوڈکت ہے یا وہی جو تار ہے جو زمین کے اندر بشائی جا چکی ہے گلمرکو ٹنگ مارک کی ردگرد جولاکوں میں ہیں تو ابھی جو ہے ابھی جو کچھ پاس سامنے آئے گی تو اس سے ہم اورو گروہ کرائیں گے اس ساتھ کیا واقع پر موجود ہے فورنسک ٹیم کیا وہ اسے اکٹھا کر پائی ہے سامپل لے پائی ہے یا پھر کیا بام ڈسپوزل سکوارڈ وہ پہلے اسے اس کو اپروچ کر رہا ہے بام ڈسپوزل سکوارڈ انہیں طلب کیا گیا ہے کیونکہ ان کے اپنی یونی فارم ہوتی ہے وہ ابھی وہاں پہ جائے گا لیا جا رہا ہے جہاں پہ یہ تار جو ہے سسپیش ایس اوبجیکٹ جو ہے شہکاور چیز جو نظر آئی ہے وہ اس چیز کا دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ انگوہ زمین بھی خود نہیں پڑے گی کیونکہ اس کا بازہ پہ یہ تار جو کہاں کہاں جھوڑی ہے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا تو وہ وہاں پہ وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور جو ہی انہیں کچھ اس سلسلے میں جو بازہ پر طور پر جو تفصیلات لگی گی وہ ہم بتائیں گے جی بہت شکریہ آپ کا مونیر تمام جانکاری کے لیے تو ہم تنورک سے جو اس وقت خبر آ رہی تھی کہ تنورک میں کوئی سندگد وستو ملی ہے اور اس کے بعد وہاں پر بوم اسکرائیڈ بھی وہاں پہنچا ہے اور فرنسک ٹیم بھی وہاں پہنچی ہے لیکن ابھی اس وقت اس کے بارے میں کچھ جانکاری کا تھا نہیں ہو پائی ہے کہ آخر وہاں پر وہ کیا چیز ہے اور کیا ہو رہا ہے جب تک کہ آدھیکاری تنورک سے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل جاتی ہم ابھی آپ کو اپ ڈیٹ اور آگے دیتے رہیں گے کشمیر کے تنورک سے یہ ایک بڑی خبر تھی تو ایک بار پھر سے آپ کو بتا رہیں کہ جمعوں کے نروال میں دو دھماکے ہوئے ہیں اور ان دو دھماکوں میں کل چھے لوگ گھائل بتا جا رہے ہیں خبروں کے مطابق اور جیسا ایڈی جی پی نے بتایا کہ پہلے دھماکہ ہوا کچھ لوگ گھائل ہوئے وہاں پر جب پولس کے ٹیم پہنچی اور لوگوں کو وہاں سے شفٹ کیا اسپتال میں اسی بھی دوسرا دھماکہ ہو گیا یعنی کہ کچھ وقفے سے دوسرا دھماکہ ہوا ہے دوسرے دھماکے میں پھر سے ایک شخص زخمی ہوا تو کل چھے لوگ زخمی ہوئے ہیں علاج چل رہا ہے انہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا لیکن یہ بتا جا رہا ہے کہ ان کی حالت استھر ہے یہ دھماکہ جہاں نروال میں ہوا ہے وہ علاقہ ٹرانسپورٹ نگر کہہ لاتا ہے پولس کی پورے علاقے کو گھیرے ملے رکھا ہے وہاں پر کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے اور ہر اینگل سے اس کی جانچ ہو رہی ہے اور موقع پر جو کشمی پولس ہے جمع کشمی پولس اس کے بھی سینئر افسران پہنچ چکے ہیں مکیش سنگھ نے بتایا کہ کل چھے لوگ زخمی ہوئے ہیں ان دو دھماکوں میں دھماکے کی نویت کیا تھی دھماکہ کس طرح کے اشیاء کا استعمال کر ہوا تھا اس بارے میں پختہ جانکرے بھی نہیں ہے یہ ضرور مل رہی ہے سوطر کے والے سے خبر کہ یہ دھماکہ آئی ای ڈی دھماکہ تھا اور دھماکہ جو ہے وہ گیارہ بچے سے شروع ہوا دو گاریاں اس میں بوری طرح سے شتی گرس ہوئی ہیں جن میں ایک کار ہے اور دوسرا ایک جیپ ہے یا شاید بلرو ہے تو یہ ابھی وہاں پر پوری چوکسی برتی جا رہی ہے اور جیسا ہمارے رپورٹر نے کچھ در پہلے بتایا کہ وہاں پر کافی بڑی اور سخت سیکیورٹی کا گھیرہ بنا دیا گیا ہے اور پوری مستعدی کے ساتھ اور یہاں تک کہ راکٹ لانچس کے ساتھ بھی وہاں پر تیناتی کی گئی ہے اور اس کے وجہ صرف یہ ہے کہ ایسا اشیاء ہے کہ ہو نہ ہو اسی آس پاس کے علاقے میں جو اگر کوئی آتنکی ہے تو وہ چھپا ہو سکتا ہے جمعوں کے ٹرانسپورٹ نگر میں جو کہ نروال ایریا میں پڑتا ہے یہاں پہ دو بلاسٹ ہوئے ہیں آئیڈی بلاسٹ کہا جا رہا ہے پہلے اس کو کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے لیکن جو پلیس سوط کہہ رہے ہیں آئیڈی بلاسٹ ہوئے ہیں ایک بلاسٹ یہاں پہ ہوا ہے جو آپ کو گاڑی دکھ رہی ہے جو کار دکھ رہی ہے وہاں پہ ہوا ہے اس کے پہلے نیچے ایک اور بلاسٹ ہوا ہے چھے لوگ ابھی تک زخمی ہیں اور ان کو ہسپٹل لے جائے گیا ہے یہ نروال کا ایریا گیارہ بجے یہ بلاسٹ ہوا ہے اس سے چھے لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور میں بتا دوں آپ کو پورے ایریا کو اس کے بعد سیل کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نقصان کتنا ہوا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو انٹینسٹی جو بلاسٹ کی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیشے جو یہاں پہ ہر جگہ فیلے ہوئے ہیں جو کار کے ٹکڑے ہیں وہ بھی یہاں پہ فیلے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پہ یہ فیلے ہوئے ہیں اور یہ دیکھاتا ہے کہ جو انٹینسٹی تھی بلاسٹ کی وہ بہت زیادہ تھی اور اس کے بعد جب بلاسٹ ہوا اس کے پوراں بعد ہر جگہ پہ سیل کر دیا گیا اس ایریا کو آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پہ آرمی اور پولیس کو ڈپلائی کر دیا گیا ہے یہ یہاں پہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو پلیس اور آرمی کے جوان ہیں وہ باری ماترہ میں یہاں پہ باری سنکھیا میں ان کو ڈپلائی یہاں پہ کیا گیا ہے یہ نروال کا ایریا ہے کیونکہ ایسی اپریشنز ہیں کہ کوئی اور آئیڈی یہاں پہ نسکیے گئی ہوں گی ایسا پلیس کو اپریشنز ہے اس کے بعد یہاں پہ کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے جو سینئر پلیس آفیشلز ہیں حالانکہ آرمی آفیشلز یہاں پہنچے سینئر پلیس آفیشلز بھی کچھ لوگ کچھ پہنچے ہیں لیکن اور آفیشلز کے یہاں پہ ٹاپ آفیشلز آنے کی جو ہے خبر ہے اور اگر ہم دیکھیں تو جمعوں کو پھر دہلانے کی کوشش ہے پھر یہاں پہ آتنگوادیوں نے ایک ایسی کوشش کی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جمعوں کو ٹارگر کیا جا رہا ہے جمعوں میں آتنگوادی کارگرین کو بڑھایا جا رہا ہے اور اسی کی کڑی میں آج دوبارہ یہ بلاسٹ ہوئے ہیں ایک اور بجالتہ میں بلاسٹ ہوا ہے وہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ کیا تو جس میں ایک پلیس کاپ انجیرڈ ہوا ہے تو کل ملاکہ تین بلاسٹ یہاں پہ ہوئے ہیں آج جمعوں میں اور تینوں کے بعد یہاں پہ سرکشا کے جو انتظامات ان کو سخت کر دیا گیا ہے ڈپلائیمنٹ اور بڑھا دی گئی ہے اور خاص کر یہ بلاسٹ اس ٹائم ہوئے ہیں جبکہ ریپبلک ڈے کو کچھ ہی دن ہیں کچھ ہی دن بچے ہیں اور اس کے ساتھ بھارت جوڑو یاترہ جو راحل گاندی کی ہے وہ بھی ابھی چل رہی ہے تو یہ ایک بڑا چلنج جب سیکیورٹی فورسز کے لئے رہے گا کہ آگے کے دنوں میں جو بھارت جوڑو یاترہ سموٹلی وہ چلے اس کے لئے اور ریپبلک ڈے بھی جو فنکشنز ہیں وہ ہر جگہ پہ سموٹلی چلے انہوں نے اپنا پرزن سے یہاں جمہوں میں دکھانے کی کوشش کی اور اس میں وہ سفل بھی ہوئے ہیں اور آگے اب سیکیورٹی فورسز کو اجنسیز کو اور زیادہ مترک ہونا پڑے گا اور زیادہ ویجل بڑھانا پڑے گا تاکہ جو نئے چلنجز آئے ہیں جمہوں میں آتنگوات کے اس کو نپٹا جائے کیمرمن آشو کے ساتھ میں سمیر بھٹ نیوز ایٹین جمہوں